اسلام علیکم خاطرین حضرات میں ہوں اسٹار امرکستانہ آج ہم نے بات کرنی ہے دو ٹاپکس کے اوپر اور ایک طور پتہ ہے کہ حمزہ شہباز کی زمانت ہوگی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی اب یہ اپریل آیا نہیں ہے اور اپریل سے پہلے اپریل فول ہمیں دیکھنوں کو مل رہا ہے بلکہ اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ روزانہ ہی اپریل فول ہوتا ہے یعنی یہ مزاق بن گیا ہے ایک شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اس کے پاس جو گواہ ہیں وہ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود زمانت دے دی جاتی ہے ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اپنے آپ کا خود مزاق اڑواتا ہے اور یہ دنیا میں لوگ ہنستے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یار آپ دنیا میں ہمارا مقام کیوں نہیں اوپر ہوتا یہ عجیب سی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ذرداری صاحب کے حوالے سے بھی مختلف سیاسی نقطہ نگاہ کے حوالے سے اس کو چھوڑتے ہوئے ان کا جو ذرہ تھوڑا سا بیکگرونڈ ہے اس کو بھی ذرہ تھوڑا سا آج پروبین کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا چیزیں کی بھی ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے اور اگر ٹائم ملا تو ایک آپ کو صاحبال کا ایک واقعہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا شیئر کریں گے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور یہ ہی ہمارا جو پولیس کا نظام ہے اور یہ جوڈیشری ہے اس کا کیسے مزاق رہے جا رہا ہے تو بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد کرشی صاحب ہمارے سے موجود ہیں یوکے سے لندن پوسٹ کے روحے رواں ہیں اور ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو بھی اسلام علیکم تینکیو جی ڈاکٹر صاحب یہی ذرا مجھے بتائیں ڈاکٹر شاہد کہ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے جو آج حمزہ شہباز کی بیل ہوئی ہے اول تو مجھے پتہ ہے یقین ہے بلکہ کہ جس طریقے سے انہوں نے جیل گزاری ہے اور جس طریقے ان کے وارد صاحب گزار رہے ہیں اس میں نہ کوئی جیل والی بات ہے نہ کوئی تکلیفوں والی بات ہے اور اس کے باوجود ان کو زمانت دے دی گئی ہے سسٹم جو ہے وہ کیا چاہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی بھی ہے بار کاؤنسلز میں وکیلوں میں انہوں نے اس کو آزم نظیر تارڈ کو سینیٹر بنا دیا اور وہ آج پیش ہوئے ان کی طرف سے ہم جس نظیر صاحب آئی کورڈ میں پیش ہوئے آزم نظیر صاحب ہمارے جونیور ان گورنمنٹ کالیج کے تو کنگریچولیشنز ٹو ہم فور داٹ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ بار کی پولیٹکس کرتے ہوئے بار تو ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ وکیلوں کی ٹریننگ وکیلوں کی کریکٹر بیلڈنگ پروفیشنل ٹریننگ جیسے برطانیہ میں بار کاؤنسل ہے اور لو سوسائٹی ہے بار کاؤنسل is for the پیریسٹرز and the لو سائٹی is for the solicitors تو وہاں پہ مختلف ایونٹس ہوتے ہیں بلاتے ہیں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں یہاں کی جو بار کاؤنسل میں نے نہیں کبھی سنا کہ کبھی وکیلوں نے کوئی ہرتال کی ہو کوئی سٹرائک ہوئی ہو یا کوئی بار کاؤنسل کا ممبر کوئی کوئی سینیٹر کے الیکشن لڑا ہو یا کوئی ایم پی کے الیکشن لڑا ہو پیپل اپنی انڈویشور کبیسٹی میں جو لائرز وغیرہ ہیں وہ یا پھر یا پھر دفتروں پر قبضے کیے ہوئے ہوں یا پھر انہوں نے کوئی سڑکے کے اوپر اپنے دفتر بنائے weer ہو تمام pierws کے دفتر جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جہاں جاں وہ چاہے ہوتے ہیں ان کے دفتر بعض لوگ اپنے گھروں سے کام کرتے ہیں جس دن ان کی هیرنگ ہوتی ہے وہ دن وہ کورٹ میں ہے کلائنٹ کو بھی بلا لیتے ہیں خود بھی بھلا لیتے ہیں وہاں پہ کمرے ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہ کنسلٹیشن کرتے ہیں مقدمہ کرتے سنتے ہیں چلے جاتے ہیں گھروں کو یہ جو یہ جو چیمبرز کا جو کونسیپٹ ہے یہ نہیں ہے ماں coming back to your original point about حمزہ حمزہ کا جو کیس ہے وہ it is part of the white collar crime money laundering it's a huge crime اس کے 43 volumes ہیں جو نیب نے جو ہے وہ prepare کی ہیں اس کے اندر کچھ سو سے زیادہ گواہ ہیں تو اس میں نیب نے آج یہ کہا کہ جی اس کیس کے چار جو لوگ ہیں اس کیس کے اندر وہ وعدہ ماہ گواہ بن چکے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ کیسے پیسے جو ہے وہ آتے تھے اور شباز صاحب کی بہن ان کے بہنوئی ان کی والدہ ان کا بھائی سلمان شباز یہ یہ تو سب لندن بھاگے ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب جو ہے نا ان کو اشتیاری ڈیکلیئر کر دیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ اربوں روپے کے جو ٹی ٹی ہیں اب وہ ٹرانسفر اٹھتے رہی ہیں کسی پاپڑ والے کے کسی دودھ والے کے کسی اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹ سے ان کو اربوں روپےہ جو ہے نا وہ ان کے اکاؤنٹ میں ہے اس سے انہوں نے جائدادیں بنائی یعنی جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے لاہور میں کتنے سارے کیمپ آفیس ڈیکلیئر کیے ہوئے تھے کیمپ آفیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جیسے یہاں پہ ہمارے ایم پی ہیں لندن میں تو اگر ان کا وہ لندن سے باہر سے کہیں آتے ہیں تو وہ اگر گھر قرآن پہ لے لیں یا کوئی فلیٹ لے لیں تو وہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ اس طرح کر سکیں یا وہ کوئی ہوتل میں رہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ چھا ٹھیک ہے تم فلیٹ لے لو تو ہم تمہیں اس کا قرآن دیتے رہیں گے یہ ہوتا ہے کیمپ آفیس کہ جہاں بھی آپ کا گھر اب ان کا اپنا گھر لاور میں ہے تو یہ کیمپ آفیس صرف اس وجہ سے بناتے تھے کہ اس کا حکومت کا خرچہ بھی حکومت پہ ڈال دیتے تھے نا جب یہ نواز شریف پرائم نیسٹر نہیں رہا تو انہوں نے جاتی عمرہ کو بھی جو ہے نا وہ کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر دی دو دو تین تین کیمپ آفیس دی ناگی دو تین 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 کی انتہا ہے اور میرے خیال سے فوج کو بھی جو ہے نا جنرل جلانی کو بھی جو ہے نا اس چیز پر سزا ملنی چاہیے یا مل رہی ہوگی کہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو اور جنرل پیڈگری تو دیکھ لیتے نا اب اب آپ اس طرح کے لوگوں کو مسلط کریں گے کسی اچھے والے کو کیا ہوتا تو آج وہ ملک تو نہ بیچتا نا ملک کے لیے غداری بھی کی ملک کو لوٹا بھی سب کچھ بدنامی بھی ہوئی تو کیا فائدہ ہوئی یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو اس حمزہ شباز کی جو زمانت ہوئی ہے اس کے اندر جو نیب نے یہ کہا کہ ہم نے صرف تین ہم ہر پیشی پہ پیش ہوتے رہے ہیں ہماری طرح سے کوئی ڈیلے نہیں آیا جو حمزہ شباز کی طرح سے تین دفعہ انہوں نے ایڈجنمنٹس نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھئی چونکہ اتنا عرصہ بیس مہینے ہو گئے اس کو عدالت میں جیل کے اندر رہتے ہوئے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کیس کا فیصلہ کریں ٹرائل جاری رہے گا ٹرائل میں جو فیصلہ ہوگا اگر اس کو سزا ہوگی تو ہی will automatically go to jail لیکن آپ اس کی جو ہے نا وہ bail کر دیں لیکن لاہور آئی court جو ہے جتنی محبتیں جتنے خلوص جتنا پیار ان کا شریفوں کے لیے ٹپکتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ باقی جو ہزاروں کی تعداد میں کہتی وہاں پہ رہتے ہیں courts کے اندر ان کے لیے کیوں نہیں یہ ساری محبتیں یہ سارے سو موٹو میں ذکر کروں گا وہ جو آپ نے آخر میں ایک ذکر کیا ہے ایک اندو ناک باقے کا لیکن جو جو ہمارا جو نظام عدل ہے اور پھر یہ جو وکیل جو کر رہے ہیں یہ وکیل تو اپنی تواہی کے راستے کی طرف جا رہے ہیں میں نے نہیں کبھی سنا کہ کسی professional body میں as a private practitioner آپ strike کر دیں جو client سے وہ آ رہے ہیں عدالت میں پیش ہونے آ رہے ہیں judge بھی بیٹھا ہوئے وکیل strike کر کے بیٹھے ہوئے اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو strikes ہوتی ہیں یہ political parties کی hearings کے ساتھ یہ link کرتے ہیں ان کی leadership اس کے ساتھ مل کے یہ کرتی ہے کہ تم strike کر دینا جب وکیل نہیں آئے گا تو automatically دو مینے کی date اور آکے چلی جائے گی پھر اور آکے چلی جائے گی ایک 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 اور چیز رہا مجھے اس میں تھوڑا سی clarify کر دیں کہ آپ نے بتایا کہ UK میں کیا ہوتا ہے کیا UK میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک labor party کا wing ہوتا ہے وکیلوں کا ایک conservatives کا ہوتا ہے کوئی اور ہوتا ہے کوئی اس طرح کی بھی وہاں پہ party بازی بھی وکیلوں میں ہے نہیں نہیں پی آپ کی party membership جو ہے affiliation جو ہے وہ تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ کو wing بنانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے جو ڈونی بلیر صاحب کی بھی وہ دونوں فیرسکل سے تو آپ یہ تو آپ کا ایک ذاتی affiliation ہے آپ کسی بھی communist party کے member بن جائے آپ labor کے بن جائے conservative کے جس کا آپ کا دل کرتا ہے یا liberal democrats میں چلا جائے یہ ایک آپ کا ذاتی مسئلہ ہے یہ جو labor wing جو ہے نا یہ جو trade unions کے اندر جو ہوتا ہے professional qualifications میں professionals کے لیے ان کی bar council ہوتی ہیں ان کا British Medical Association ہوتی ہے ان کی Royal College of Physicians and Surgeons ہوتا ہے یہ ان کا کوئی political noon league اور PTI اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا اور یہ باہر کے members بھی ہوتے ہیں اسی لیے باہر elections میں یہ جو انہوں نے اگلے کئی سالوں مجھے کس کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے اگلے کئی سالوں کی پہلے سے ہی تیہ کیا ہے یعنی میں انہوں نے fix کیا ہے کہ اگلے سال کون ہوگا پھر اسے اگلے سال کون ہوگا ابھی یہ جو مزدار صاحب ہیں انہوں نے ڈھائی کروڑ پہ دیا ہے لہور آئی کورٹ بار association کو ایک ٹیکس پیر کا پیسہ ایک professional body کو آپ کیوں دے رہے ہیں اس کا کیا تعلق ہے وہ کون سے ایسا کام کر رہے ہیں public service کا کہ ان کو وہ پیسے دیے جائیں میرے خیال سے جو پاکستان میں جسٹس قازم ملک کے بقول جو قانون کی اور انصاف کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ وکیل ہیں اور یہ جس طرح یہ اگر یوکے میں اگر وکیل چاہیں تو وہ جا کے جاج کی بیستی وغیرہ کر سکتے ہیں اس کی پتلون وغیرہ اتار سکتے ہیں وہاں پہ جس طرح ہمارے ہاں اتنی ازادی ہے میرے خیال سے میں نے تو آج تک اپنی اسٹری میں نہیں کبھی سنا کہ ایسا کبھی ہوا ہو اور اگر کوئی وکیل یا کوئی جاج مس بہیو کرے تو اس کا ایک سسٹم موجود ہے آپ اس کی کمپلینٹ کرے وہ جاج جو ہے نا وہ اس کے لیے اپنے سوالوں کا جواب دے گا اور وکیل اگر کوئی مس بہیو کرے تو لوگ سسائٹی میں ہزاروں کی تعداد میں کمپلینٹس موجود ہیں اسی طرح اگر کوئی مس بہیو کرتا ہے بہت سارے لوگوں کے لائسنس کینسل ہوئے اسی وجہ سے ہم نے نہیں کبھی سنا کہ کسی جاج کے ساتھ کبھی coming back to coming back to حمزہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی سیاسی پہلو بھی نظر آتا ہے آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچا گیا ہو کہ سیاسی پہلو یہ ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے حمزہ کو باہر لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو سولو فلائنگ کر رہی تھی مریم نواز جو ہے وہ وہ سولو فلائنگ اب رک جائے گی کیونکہ وہ لیٹر آف دیا پوزیشن تو اصل میں حمزہ ہے پنجاب کے اندر تو اس مریم نواز کے پاس تو کوئی پوزیشن نہیں وہ تو ایک بالکل وہ جو جیسے ہوتا نا ایک مجھے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ جیسٹ ادھر جیسٹ ادھر مرضی وہ پھیر رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حمزہ واپس باہر آئے ہیں تو اس کا کیا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر مزید ڈیوینس میں ہیں وہ نظر آئیں گی دیکھیں آپ آپ مسلم لیگ نواز کوئی اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی کوئی سٹرکچرڈ اورگنیزیشن ہے کوئی بڑی کوئی پلٹیکل پارٹی یہ تو ایک مافیا ہے یہ ایک نوازر بازوں کا اور فرادیوں کا ایک گینگ ہے جو اسی پوری مافیا کو لے کے چل رہا ہے پچھلے پنتیس سال میں انہوں نے ملک کو بھی لوٹا ہے اور اداروں کو بھی تباہ و برباد کیا پولیس کا بیڑا غرق عدالتیں اور جیجیز وکیل ڈاکٹرز ابھی ہم آگے ذکر کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے ملک کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا ہے اور اسی طرح انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی بیڑا غرق کر دی ہو وہ بھی ان کی بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ کدھر جا رہی ہیں وہ بھی آئی بی کو وہ استعمال کرتے رہے ہیں آئی سائے کے غلاف آئی بی کو استعمال کرتے رہے ہیں پولیٹیشنز کے غلاف مطلب یہ انہوں نے پولیس کو جو ہے وہ لڑا دیا سپیشل برانچ کو لڑا دیا مطلب جونئرز کو جب آپ پرموٹ کرتے ہیں کسی یونی فارمڈ اورگنیزیشن کے اندر شورڈر پرموشن دیتے ہیں ان لوگوں کو تو جو ہرڈ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈس ہرڈ وہ کہتا میں یہ کیا ضرور تھا میں مر ہوں اس کے اندر جاں تو یہ انہوں نے پورے انسٹیوشن کو ایک اس پی تھا جو کہ جس کی اصل پوسٹ جو تھی نا وہ انسپیکٹر کے برابر تھی لیکن اس کو شورڈر پرموشن شریفوں دیتے دیتے وہ اس اس پی ہو لیکن انہوں نے اس کے جا ریکارڈ چیک کیا تو اس نے کہا تو انسپیکٹر ہے تو تو اس پی کے بہت کیوں لگا کے پھر رہا تو اس کو وہ کہتا ہے شورڈر پرموشن دے دے کہ انہوں نے پورا انسٹیوشن کا جو ہے نا وہ اسی طرح الیکشن کمیشن میں انہوں نے اپنے بندے رکھوائے نیب میں انہوں نے اپنے بندے رکھوائے اچھا اچھا ذرا تھوڑا سا کیونکہ ٹائم کم ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو محبت آپ کا اظہار کر رہے ہیں نون لیگ کے لیے دوسری طرف بھی تو بتائیں نا یہ جو پیبلز پارٹی ہے ان کے ساتھ آپ کی محبت کا کیا حال ہمیں زرداری صاحب کا کیا حال میری تو میری تو جو محبت ہے وہ آپ کی طرح پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے اور ایک میں تو ایک عام پبلک کے حوالے سے ایسی بات کرتے ہیں جو کہ ایک عام پبلک آسانی سے سمجھ سکے ہیں ہم اس کو نیٹی گریٹی میں اور سینٹیفک لینگویج میں بات نہیں کرتے آپ بات کر رہے تھے زرداری صاحب کا میرے حال سے اگر کل کو کتاب لکھی جائے کہ اگر پاکستان کا سب سے بڑا نوصر باز گون تھا تو وہ نواز شریف اور زرداری جو ہے نا وہ شاید برابر دونوں کو ایک ہی قسم کا دمگاہ جو ہے نا وہ دونوں جو ہیں اب میں نے دوزار آٹھ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے کس طرح الیکشن کمیشن کو بے حقوب بنایا اور اور جو پوری اسٹیبلشمنٹ تھی مجھے لگتا ہے میرے کسی دوست نے اس پہ کومنٹ کیا اس نا کا اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی اس پورے معاملے میں ان کو سب کچھ پتا تھا وہ یوں کہ دوزار سات میں زرداری صاحب جو تھے ان کا ایک ان کا ایک سیکالوجس تھا نیو یورک کے اندر اس کا نام تھا سٹیون ریچ اب سٹیون ریچ جو تھا اس نے اپنے مارچ ٹو تھاؤزن سیون میں نیو یورک بیس سیکالوجس سٹیون ریچ نے ڈائیگنوز کیا کہ مسٹر زرداری جو ہے نا ڈیمینشیا میجر دپرسیو دسورڈر اور پیٹیس دی پوٹ پوٹ سٹیون ریچ اس نے دیفکلٹی ان فوکسنگی اس کا انسائیٹی اور پھر اس نے لکھا کہ یہ بندہ جو ہے نا خرونکلی انکشیز ہے اپریہنسیو ہے اور ہی ہے سو سائیڈل تینڈنسیز سو سائیڈل تھوٹس لیکن اس نے کبھی کی نہیں سو سائیڈ جو ہے وہ پھر وہ آگے جل کے لکھتا ہے کہ ون مسٹر زرداری was unable to stand trial in the british high court on the grounds of mental incapacity how come the election commission of pakistan allowed this person to contest as the president of pakistan اب ہوا یہ ہے کہ یعنی میں اس کو تھوٹس explain کروں آگے جل کے کہ جو زرداری نواز شریف نے بھی یہ ہی کیا میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں لیکن جو زرداری نے کیا وہ یہ کہ financial times نے چھبیس اگز دو زارہ آٹ کو لکھا کہ مسٹر زرداری submitted his medical and psychiatric reports to british high court claiming incapacity to stand trial and inability to attend in march two thousand seven stephen reach a new york based psychologist نے اس کو جیسے میں نے پہل بتایا اس کو تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو خود report پیش کی تھی یعنی june two thousand seven پھر september two thousand seven کے اندر each time reporting that had made little progress but still had problems that might is impossible for him to testify in the court یعنی ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا عدالت میں اس کو trial یعنی اس کی mental capacity اتنی زیادہ low ہے کہ یہ عدالت میں trial پیش نہیں آ سکتا اور یہ وہ certificate تھا جو درزاری صاحب نے خود ہی دیا تھا کسی prosecution نے یا کسی دوسری سائیڈ نے اس کو جمع نہیں کرایا claim یہ انہوں نے خود کہ میری یہ حال ہے اب جب ان کا جب یہ election میں آ گئے تو اس election جب ان کا election شروع ہوا تو یہ ایک ایسے بندے کو جو جس میں اتنی زیادہ mental incapacity ہو focus نہ کر سکتا ہو بھول جاتا ہو اور ڈیمنشیا ہو اب ڈیمنشیا ایک ایسی بیماری ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ this is a shrinking of brain یہ ایک irreversible بیماری ہے جیسے ڈیابیٹیز ہے جیسے blood pressure ہوتا ہے لوگوں کو یا جیسے ایسی جوتی جو lifelong problems ہوتی ہیں کہ جس کو صرف آپ manage کر سکتے ہیں اس کی کیوں کوئی نہیں ہوتا تو نہ election commission میں کسی نے اس کے اوپر اٹھایا question نہ پاکستان کی جو military اکیانی ضابط تھے اس وقت لیکن جو لوگ ان کے خلاف election لڑ رہے تھے مشاہد حسین صاحب میرا خیال ہے تھے اور اسی طرح انہوں نے کیوں نہیں معاملہ اٹھایا انہیں بھی تو اٹھانا چاہیے تھا دیکھیں یہ بھی بڑا ایک interesting سوال ہے کہ مشاہد حسین جیسا سمجھدار آدمی جو اتنے سال سے آج کل وہ noon league میں ہوتے ہیں واپس آگئے noon league میں یا تو وہ انہوں نے اور وہ foreign relations کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں تو اور وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے وہ تو مقصد کہنے کہ یہ کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک بندے نے بھی کس بالے میں کوئی نہیں ہو اور جہاں تک scrutiny کمیٹے گا یہ تو constitutional responsibility ہے election commission کی کیونکہ یہ constitution میں لکھا ہے کہ ایسا شخص جس کی mental capacity نہ ہو وہ شخص نہ وہ prime minister بن سکتا ہے نہ وہ president بن سکتا ہے نہ وہ member of parliament بن سکتا ہے نہ وہ minister بن سکتا ہے تو آپ نے اس کو directی جو ہے نہ وہ president بنا دیا یہ ایسی situation نہیں تھی کہ اس کو election لڑنے کے بعد یہ بیماری اس کو develop اگر کوئی depression وغیرہ ہو یا کوئی اس طرح کی anxiety ہو تو چلو وہ تو اس کی تو treatment available ہوتی ہے manage کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو اس طرح کی dementia ہو dementia کی تو کوئی کیا اور نہیں ہے اب وہ انہوں نے election کے بعد رائل شریف کے لیے ہنٹیں لینے کے لیے گئے تھے دبائی اس کے بعد وہ ہنٹ سے ہنٹ بجانے کے لیے ڈیرھ سال کے بعد وہ دبائی سے واپس آئے واپس لیکن پوری پارٹی میں کبھی کسی نے اس چیز کے اوپر کوئی question نہیں کیا اب یہی کام نواز شریف نے کیا کہ اس نے جو platelets کی اور وہ پورا ایک medical certificate ایک پورا mission impossible type ایک create کی ایک situation جس میں ظاہر ہے جو موجودہ government ہے اس کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور اس میں سیکیورٹی کے لوگ بھی ہوں گے اس میں آئی بھی یہ جو اتنے جنسیز کے لوگ ہیں ان کو سب کو پتا ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں تو جس طریقے سے قطر نے جہاد بیجھے پھر قطر والے تمہارے کیا لگتے ہیں وہ تمہارے ہیں کیوں جہاد بیج رہے ہیں پاکستان ایک ساتھویں nuclear power ہے یعنی مزاہ نہیں وہ کہتے تھے air ambulance آ رہی ہے air ambulance تھی بھئی air ambulance کے اندر جو مریض جاتے ہیں ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحت دیکھے ہم نے بھی دیکھا ہے air ambulance والے مریض کیسے جاتے ہیں وہ تو بڑا vip سے گیٹ سے گزر کے ووک کر کے ما شاء اللہ خود آئے پھر وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں خود ہی گئے جس کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ ہم نے تو میرے تو آئین ہی ہے کس کے ہیں اب ایک ایسی سیچویشن نہیں اچھا اچھا لیکن لیکن اس میں جو اداروں کی بات آت کر رہے ہیں دیکھیں نا الیکشن کمیشن ہو گیا یا باقی ہمارے سیول ملٹری ادارے جو بھی ہیں وہ کیوں سرفے نظر کرتے ہیں ایک تو ہم بات کرتے ہیں جی کہ ادارے بڑے جناب ہمارے آزاد ہونے چاہیے میں سمجھوں کہ آزاد ہونے کے علاوہ ساتھ سا ڈلیوری جو ہے نا یہ بھی بہت امپورٹن اور کروشل میٹر ہے کہ اداروں کے اندر کمپیٹنس بھی اتنی ہو کپیسٹی بھی ہو تو ڈلیور دیکھیں اداروں کی جو کپیسٹی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی کے بعد تو یہ انفرمیشن ہوگی اب جب تمام سیاسی پارٹی آپ بس میں مل جائے جیسے یہ سینٹ کا الیکشن کے بارے میں سیکریسی کے بارے میں آج سپریم کورٹ میں بھی ہیرنگ تھی اس کی تو جو تمام جمہوری پارٹی ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کے خلاف ہو کر دی جی خفیہ ہونا چاہیے پھر سیکریٹ ہونے میں اور کانفیڈنشل ہونے میں فرق ہے آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ٹی وی پہ آکے بتائیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک کانفیڈنشل ہو لیکن جو ٹریسیبل ہوں پتہ چل سکے کہ یہ آپ کون ہے اس کا جو ہے وہ کس نے دیا جہاں پہ ایویڈنس موجود ہے کہ آپ پیسے لے رہے ہیں دینے والوں کی ویڈیوز بھی ہیں لینے والوں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں تو ایسی سیچویشن میں ٹرانسپیرنسی کو پرموٹ کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ مریم نوازلی جو ہے وہ اچھیں گھاڑ رہی ہے کہ ہم بیسیکلی تو اٹیک کر رہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر اور سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہے کہ اگر اپنی اٹیک کر دیا اس نے انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ بھی اٹیک کر دیا اس نے آج یہ کہا سپریم کورٹ کو بھی کہا گیا آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور آپ عمران خان کو سپورٹ کریں گے ایک ایسی عورت جو خود کنویکٹڈ کریمنل ہے وہ اگر باہر آ کے یعنی ایسا یہ ہے کہ جیسے کوئی چور کو فرانٹیا جو ہے وہ آ کے باہر آ کے جج کو جو ہے تبکیہ دینی شروع کرتے اور جج اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں انٹریلیجنس ایجنسی کوئی یعنی انہوں نے ساتھ وی نیوکلیر اور آپ اتنے در بڑے چلاتے ہیں ہر ہفتے مزائل بھی چلا رہے ہیں تو میلورڈ کو اس طرح بھی تھوڑی سی کو توجہ دے لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ آپ کے یہ مزائل اور یہ ساری چیزیں بلکل یوزلس ہو جائیں گی سوویٹ انیون کی طرح اگر آپ نے ان چیزوں کی طرف character building nation building کی طرف توجہ نہ دی اور جو زلیل اور بد کردار لوگ ہیں جو نوصر باز فرادیے لوگ ہیں اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے رہو اور سرف نظر کرتے رہے اور ان کے ہاتھوں ان کے ہاتھ بلیک میل ہوتے رہے ان کے ہاتھ بلیک میل بھی ہوتے رہے آپ آپ القاعدہ ٹی ٹی پی اور یہ مدرسوں کے پیچھے آپ نے جیو فینسنگ پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا لیکن جتنے بندے شباز شریف نے مارے ہیں آبد باکسر کے بقول وہ ٹی ٹی پی سے زیادہ ہیں آبد باکسر زندہ ہے وہ ہمارا بھی بیش میٹ ہے گورمنٹ کالیج کا اس نے خود اس کی سٹیٹمنٹ کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بجھے اسی طرح راو انوار میں جتنے بندے مارے ہیں جو زرداری کا شیر بچہ ہے بہدر بچہ جس کو زرداری بولتا ہے وہ ٹی ٹی پی سے اور القاعدہ سے زیادہ بندے انہوں نے مارے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو ایکسٹر جوڈیشل کلنگز میں انوال ہوں جو پولیس کو مرسنڈی فورس کے طور پر استعمال کرتے ہوں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یونیفارمڈ فورس کا کوئی جنرل یا کوئی کوئی جاج جو ہے وہ اس چیز کو ٹولریٹ کرے گا کہ ہم ہم اپنا ملک کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں کہ یہ پورے ملک کو خرید کے جس کو چاہے بیچ دیں جس کو چاہے جو مرضی کر دیں یہ مطلب ان کے ہاتھوں ان کے ہاتھوں آپ کا ملک جا ہے وہ گروی رکھ دیا کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہوں میں فروختند اور چے ارضہ فروختند دیکھیں دھو چیزیں یہ تو یہ ہے کہ جو آور سیز پاکستانیز ہیں جیسے میں اور آپ ہیں ہم تو وہ لاز جنریشن ہے کیونکہ جو اگلی جنریشن آ رہی ہے وہ تو پاکستان کو اس طرح نہیں دیکھیں گے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہم تو تھوڑا بہت بھی لحاظ ہے ہمارے جب وہ دیکھتے کہ حمزہ شباز کی ساری فیملی چھے کے چھے میمبر جو ہے نا فرار ہو کے لنڈن میں آ کے رہ رہے ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سارے انویسمنٹ ادھر کر رہے ہیں یہ تو سارا پیسہ وہاں سے لے کے ادھر آگے ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے کیا کریں گے کیا کریں گے ہمیں ادھر ہمیں اسی کے ساتھ ہی میں سمیتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو بھی تھوڑا ٹچ کر لینا چاہیے یہ جو سائی وال میں واقع ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا سا بتائیں کہ وہ بھی اسی اوورال سینیریو کے ساتھ ہی منسلک ہے دیکھیں کہ آج ہمیں ایک سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل کر رہی ہے کہ جس میں ایک غریب کسان کو جس نے سانے میں جا کے یہ کمپلینٹ کی کہ جو علاقے کا جو ذمہ دار ہے یا کوئی باسر شخص ہے وہ اس کی بیٹی کو تنگ کرتا ہے یا اس کی بیٹی کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے تو اس شخص کو انہوں نے مار مار کے مطلب بیان کے قابل نہیں ہے وہ ویڈیو جو آئیلیبل ہے کہ اس کو کتے کے جو ہے نا دو پیالے کے اندر اس کو دودھ پلایا ہے اور اس کو مار رہے ہیں اس کو گھسیٹ رہے ہیں جیسے کتے کو گھسیٹ آ جاتا ہے اب یہ سائی وال کے اندر ہو رہا جو یہ بزدار اعلیٰ جو عمران خان کا جو عمران وہ جو وسیع مکرم پلس ہے یہ اس کے صوبے میں ہو رہا ہے یہ عمران خان ہے یہ اس کے صوبے میں اس کے صوبے کے علاوہ ڈاکٹر شاہد اس کے صوبے کے علاوہ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ خاتون اول کا علاقہ ہے جی خاتون اول بھی وہیں قبضہ گروپوں سے خاتون اول جو ہے وہ بھی قبضہ گروپوں سے اس کا ان کا تعلق رہا ہے اب میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا کہ وہ اس کو وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری سینر has a future and every saint has a past so i don't want to comment on that کہ وہ خاتون اول کیا کر رہی ہیں لیکن جو حسائی وال میں جو واقع پیش ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ پولیس جو ہے اور پرائم نیسٹر پاکستان پریزیڈنٹ پاکستان اس کا نوٹس لیں اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں اور یہ جو نیا سلسل یعنی کشمالہ تارک جو ہے وہ چار بندوں کو سڑک پہ مار دیں اور پھر وہ جا کے جن کے بندے مرے ان کے سے تین لوگوں کو تو اس نے کنونس کر لیا ہے کہ تم ہم حرزت صلاح کر لو جوتھے کو بھی منح لیں گے یعنی یہ جو جسٹس ہے یعنی آپ لوگوں نے لائسنس ٹوکل کرنے کا دیتی ہے امیر لوگ ہو کر ہوں تو وہ لوگوں پہ مارتے پیرے آپ ان کو پیسے دے کہ یعنی جو ہمارا قانون ہے تو سٹیٹ ہے وہ کدھر یہ سٹیٹ کو رسپونسیبیلٹی لینے چاہیے اس پہ ہم انشاءاللہ فالو اپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس پہ فالو اپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا معاملہ چالیں ڈاکٹر شاہد آپ کو بہت بہت شکریہ اور آخر میں دعا کہ میرے عزت کے لئے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بند ہوں میرے فقر کے لئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگاہ ہے تو بلکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے سپردن بطمائے خیش رہ خودانی حساب ایک کم او بیش رہا مجھ